ربیو اول کے مہینے میں تقریباً تمام مسلمانوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ملاد کروایا جائے ملاد کی جو خوشی ہیں وہ سب سے بانٹی جائیں میری ایک پوپو کے گھر بھی ہر سال تقریباً جو ہے وہ عید ملاد و نبی کا ایک بہت بڑا احتمام کیا جاتا ہے جس میں وہ سب ہی ریلیٹیوز کو بلاتی ہیں اور میں ہر دفعہ نہیں جاتی اس طفعہ انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا کہ مجھے جانا ہی پڑا خیر میں سب سے پہلے پہنچ کی کیونکہ رات کا تھا فنکشن اور میں گئی تو زردہ بن رہا تھا زردہ گھر میں ہی بن رہا تھا باقی جو سارا کھانا تھا وہ باہر بن رہا تھا خیر یہ مجھے بلانے کا تو بہانہ ہوتا ہے زیادہ بہانہ ہوتا ہے میرال سے ملنے کا عبیر سے ملنے کا کیونکہ بچوں سے اب بہت کم ملا جاتا ہے جب بھی چھوٹیوں ہوتی ہم تب ہی جاتے ہیں اب اس طرح سے روٹین نہیں جانا کی خیر دادو بھی آگے اور میں دادو سے مل رہی تھی اور الحمدللہ چاہے دادو بھی ایک ہو گئے مگر بہت زندہ دل اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہسنا کھیلنا اور ہمیں بھی انجوائے کروانا خود بھی انجوائے کرنا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے آج شام کا کھانا کسی کی طرف اور پورا دن کھانا نہیں کھاتے یہ میرے دو بھ بھی ایسا ہی تھی آکے تو انہوں نے بس دیکھ سے نکال کے چاہل پڑاوت میں ہی کھانے شروع کر دیئے کہ کھانا تو بتانی کب ملے گا اور یہ دو بچیاں کبھی میں ایک کو دیکھتی تھی کبھی میں دوسری کو دیکھتی تھی مدب ایک آتی تھی میں کہتی تھی یہ پہلے والی ہے جو پہلے والی آتی تھی میں کہتی تھی یہ دوسرے والی ہے اور اسے میں کہتی تھی عمر آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور عمر اپنی شیٹ اوپر اٹھانے لگ جاتا تھا میرال سے کہ مدب کنفیوز ہو رہی تھی کہ ایک کی طرح کے دو لوگ کیسے ہیں مدب یہ ٹوینز تھی اور بڑی پیاری لگ رہی تھی اور کھانا آنے میں کافی ٹائم تھا اور ہم نے کہا چاول آ گئے ہیں تو ہمیں چاول ہی دیں کیونکہ بوک بہت لگ رہی تھی باقی چیزیں بعد میں سکتی میں نے صبح ابھی سکول جانا ہے نا آپ نے چھوٹی نہیں لگنی صبح کچھ ہوتا ہے میرے لاز اٹھے ڈیوی سے آپ کروایا تھا میاں چلے میاں چلے میاں بولو نہیں ابھی بلک فارجلی رہ رہے ہیں بچوں کا بہت دل تھا کہ ہم لوگ وہیں رات رکھیں ہم لوگ واپس نہ آ جائیں مگر میں بھائی لوگوں کے ساتھ اپنے مطلب جو میکے تھے وہاں آ گئی مجھے محمد عمر سے بھی ملنا تھا توتی دکھاؤ محمد عمر توتی دکھاؤ مجھے اگر سے جب فون کالز آتی ہیں بتایا جاتا ہے محمد عمر تو اب یہ کرتا ہے ایسے کہ بچوں کا ایک فیز آتا ہے مگر نا جی میں نے بہت کوشش کی محمد عمر نے مجھے کچھ گھر کے نہیں دکھایا کہ نہیں میں نے تو نہیں بولنا کہ یہ سویا وقت اور میں رات جاکتے قریبن دو بجے سے جگایا تو اس کا موڈ نہیں تھا اور اس پہر رات کے میں نے اور میری پوپو ایک جو مرزا واپس آئی تھی ہم نے چائے پی اور بالکنی سے دیکھا تو اتنے اندیرہ تھا بھائے بس پھر صبح چھے بجے ہم اٹھے مجھے نکلنا تھا تاکہ جو ہے وہ ابھیر کو میں سکول بجوا سکوں اور کوئی بندہ بشر نہیں تھا روڈ پہ صرف میں ایسے باہر نکلی اور یہ چند کتے میں گھوم رہے تھے بس سرکوں پہ ایک دوسرے کے پیچھے شاید یہ انہیں بھوک لگی تھی سنسان سرکیں تو ایسا ہوتا ہے مطلب کہ جب آپ اکیلے ہوتی ہو آپ رہ بھی لیتی ہو آپ کو مطلب کوئی پروہ نہیں ہوتی کہ بس ٹھیک ہے جوائن فیملی عادل کبھی ایشو نہیں ہے کھانے شانے کا تو میں رہی لیا کرتی تھی اب جب سے ابھیر سکول جانے لگا ہے تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی جو چھوٹیاں زیادہ نہ ہو جائیں کیونکہ لاسٹ ایڈے بھی میں نے اسے آف کروایا تھا میں ان کا اس ویک میں میں نے اسے چھوٹی نہیں کروا نہیں بس پھر یہ تھا ہمارا بہت شار سا ٹور اور بہت ہیکٹیک امید آپ کو اچھا لگا